اے خداون یسو میری روح کو قبول کر آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا ساتھ باپ 51 ساٹھ آئی تک اس وقت اس پتنس نے عدالت آلیہ کے بزرگوں سے کہا اے صد گردن والوں اور دل اور کان کے نامکتونوں تم ہر وقت روگدوس کا سامنا کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا تھے ویسے ہی تم ہو انبیاء میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے تو اس صدیق کی آمد کے پیغمبر قتل کیے اب تم اسے پکڑوا کر خود اسی کے قاتل بن بیٹھے تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت کو پایا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے وہ یہ باتیں سنتے ہی اپنے دلوں میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے مگر اس نے روگدوس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف گوھر سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کے دینے ہاتھ کھڑے ہوا دیکھا اور کہا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن انسان کو خدا کے دینے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں اس پر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر لپکے اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنگسار کرنے لگے اور گماہوں نے اپنے کپڑے شاول نامی ایک نوجوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے پر جب وہ انتفانیس کو سنگسار کر رہے تھے تو اس نے دعا کر کے کہا کہ اے خدا اے خدا میں یسو میری روح کو قبول کر اور گھٹنے ٹے کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے خدا یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا اور شاہل بھی اس کے قتل پر راضی تھا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور تیس جس کا جمعیتی جواب ہے اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں کیونکہ تو میری چٹان اور میرا قلعہ ہے اور تو اپنے نام کی خاطر میری ہدایت اور رہنمائی کرے گا جمعیتی جواب اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اے خداون خدائے صادق تو مجھے بچائے گا پر میں تو خداون ہی پر توقع کرتا ہوں میں تیری رحمتوں سے خوش و خورم ہوں جمعیتی جواب اے خداون میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما اپنی شفکت سے مجھے بچا لے تو ان کو آدمیوں کی بندشوں سے اپنے دیدار کی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے جمعیتی جواب اے خداون میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں